خیریت سے ہے بلکل خیریت سے ہے اچھا اور کیا اثر ہوا ہے جی یہاں پہ لوگ سہمے ہوئے ہوں گے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں سکول ہاں بلکل بھیج رہے ہیں اب بھی پہلے پچھلے دو تین دن سے جانا وہ کافی معقول رہی ہیں آزری اور آج تقریباً میرے صاحب سے اسی اور پچاسی پیسد بچے جانا وہ سکولوں میں آزر ہوئے ہیں میں یہ سٹی کی بات کر رہا ہوں ہمیں گورا سٹی کی جو سکولز ہیں اس میں آزری تقریباً اسی پچاسی پیسد رہی ہیں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں آپ کے سکول میں ہاں بلکل ہوتی ہیں اور آ رہی ہیں لڑکیاں سکول واپس بلکل آ رہی ہیں اور جب یہ پورا شروع ہوا تھا جب طالبان نے قبضہ کر لیا تھا اس ایریا میں تو کیا خدشات تھے ٹیچرز کو سنائے بہت انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا ایک ٹیچر کو انہوں نے ہلاک بھی کر دیا تھا تھریٹس بھی آئے تھے کیسے کوپ کیا تھا آپ لوگوں نے ظاہر ہے وہ ایک قسم کا سلاب تھا اس کے سامنے جو بھی آیا وہ بھی آ گیا تھا کوئی مطلب بسانی سے راضی نہیں ہوتا تھا سکول آنے پر اس کے مام نے اپنی سویشن کی ترو اس کے لئے کافی سٹرگل کی ان لوگوں سے رابطے میں رہیں کافی منت ہے کہ بہرحال جو بھی تھا خود آپ نے منت کی ہاں ظاہر ہے وہ ہماری بچیاں ہیں تو ہمیں منت کرنی پڑی ڈرنی لگتا تھا آپ کو نہیں ڈرنا تو ظاہر ہے موت کا تو ایک دن مقرر ہے اگر ہم ڈریں گے تو یہ بچیوں کا کیا ہوگا اور یہ سکول کی بچیاں ہمارے ساتھ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ جب پہلے یہاں پہ تالیبان آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بچوں کو سکول نہیں اجازت نہیں دیں گے کہ بچیاں سکول جائیں تو آپ کیا کہیں گی اس کے بارے میں کیا ان کا صحیح کہنا تھا غلط کہنا تھا نہیں اس کا کہنا تو ٹھیک نہیں تھا کیا لڑکے سکول پڑھتے تھے اور ہم سکول نہیں پڑھتے تھے ہم چاہتے تھے کہ ہم بھی سکول جائے آپ کیا بننا چاہتے ہو سب یہاں پہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اور آپ کو نکل مکانی کر کے جانا پڑا کہ آپ ادھری رہے ہیں ہاں ہم گئے تھے کہاں گئے تھے پشاور گئے تھے پشاور گئے تھے کب واپس آئے ہم 28 28 جولائے اور جب یہاں سے جانا پڑا تو کیا سوچ کے گئے بڑا دکھ ہوا ہوگا اپنے گھر بہت زیادہ کہ ہم پیچھے اپنے سواد کو دیکھتے تھے کہ ہم اس کو چھوڑ کر جانے پتہ نہیں کہ کب واپس آئیں گے تو ہمیں بہت زیادہ دکھ تھا اور وہاں پر بھی اتنی گرمی تھی کہ ہم جب یہاں پر سوچ کرتے تھے کہ ہمارا سواد کتنا ٹھنڈا اور وہاں پر موسم بھی کتنا اچھا ہوتا ہے اور وہاں پر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات تھی اور آپ بھی انہی بچوں کے سکول انہی کے ساتھ جاتے ہو سکول کیا امید لگائے ہوئے ہیں کہ یہ آمن کتی دیر تک رہے گا میرے تو پوری یقین ہے کہ آمن رہے گا کبھی کوئی ڈر لگا کہ قریب کوئی اس طرح وارداد ہوئی ہاں بلکل میں مجھے بہت زیادہ ڈرتا ہوں ان دنوں جب تالیبان نے امنا کیا تھا کہ سکول جائے مت جائے ان دنوں پر اس طرح مجھے ڈر لگ جاتا دل میں یہی سوچ کی ان سے کیوں ڈر لگتا تھا اس نے اس طرح باتیں ہمیں کی کس قسم کی باتیں بس وہ کہہ رہی تھے کہ وہ سکول بن کرے اور یہ کرے وہ کرے اسی وجہ سے پھر ہم ڈرتے تھے آئیے ہم یہاں پہ ایک اور آپ بھی پرنسپل ہیں ایک سکول کے لیے آزا یہ بتائیے کہ آپ کے سکول میں کیا سچویشن ہے کیا لوگ واپس آگئے ہیں بچے واپس آگئے ہیں سب سے پہلے میں میرے بارے میں اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو بعض سکول اس طرح ہے جو ابھی تک آرمی کے زیر قبضہ ہے میرے سکول اپنی سکول کا بھی یہ حال ہے کہ تقریبا پچھلے دس دن سے ہم روزانہ ان کو منت کر رہے ہیں کہ ہمارا سکول خالی کرو بچوں کا سکول کا حرج ہو رہا ہے تو یہاں سٹی کے اندر میرے سکول کالج سمیت چار پانچ اور بھی اس طرح کے ہے جو ابھی تک وہ ان لوگوں کے زیر قبضہ ہے اور وہ بہت نائس طریقے سے ہمیں پیش آتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے آج کر رہے کل کر رہے لیکن ابھی تک وہ خالی نہیں ہوا ہے اور آپ کا لڑکیوں کا سکول ہے آپ نے کہا دونوں یعنی کوئی ایڈکیشن ہے بلکل کوئی ایڈکیشن ہے لیکن ابھی تک اس میں تحال وہ پڑھائی شروع نہیں ہو سکی حکومت کا نے جو اعلان کیا ہے یا آگست سے جو سکول کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے ہم نے پریشیٹ کیا ہے ویلکم کیا ہے کہ بہت اچھا اقدام ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک سوات میں ایک جمعود تاری تھی پیچھلے تین مہینے سے بلکہ پیچھلے تین سانوں سے جو تحریک تھی یہ شریعت کے نام پر اسی وجہ سے سوات کے لوگوں میں خوف ایراس اور یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور پیچھلے تین سال سے تو بلکل سوات سنسان پڑھا ہوا تھا جو ابھی جو یہ دوبارہ زندگی کا آغاز شروع ہو گیا ہے تو اس میں سکول بنیاد کردار ادا کرے گا کیونکہ جب بچے اور بچے سکولوں کو آئیں گے جائیں گے تو ایک حاصل بسل ہو گی اور زندگی معمول پر آ جائے گی تو یہ بہت اچھا اقلام ہے مدر آپ کیا امید لگائے ہوئے اتنا ڈر جب کسی کے دل میں بیٹھ جائے کسی کو دھمکیاں ملیں کہ آپ سکول نہیں جا سکتے تو اگر میں ایک سکول کی بچی ہوتی تو شاید ڈرتی اور اگر میں ان میں سے کسی کی ماں یا باپ ہوتی تو مجھے ڈر لگتا ان کو پھر بھی سکول بھیجتے ہوئے ہاں یہ بات صحیح ہے لیکن ایک تو کریڈٹ اس کو یہ جاتا ہے کہ یہ پتھان بچے ہیں اتنا نہیں ڈرتے جتنا ان کو نہ ڈر بھی ہے نہ ڈر بھی ہے یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ چوڑے چوڑے بچیاں ہمارے بچے ابھی بندوقوں اور ان کے ساتھ کہلتے ہیں یہ جو ہمیں ہمارے ساتھ جو گیم کیلا گیا ہے یہ پچھلے تین سالوں سے اس کے وجہ سے ہمارے منٹریٹی دوسری طرف چلی گئی ہے لیکن یہ جہاں تک ڈر اور خوف کی فضا ہے میرا خیال میں اس میں بنیادی کردار ٹیچر ادا کر سکتے ہیں کہ وہ سکولوں میں اور پیرنٹس اپنے گروں میں کیونکہ پورا سوات ابھی تک ٹراما میں ہے اور اس ٹراما سے نکلنے کے لئے اس کو سیکلاجیکل ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی اور اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ سکول میں ٹیچر ادا کر سکتے ہیں تاکہ ان کے ذہنوں سے جو باروت کی اور بمباری کی اور ہیلیکاپٹر کے بمباری اور یہ سب چیزوں کی خوف کو نکالنے میں یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں یہ کردار ابھی ادا کرنا ہوگا شکر ہے کہ آپ کا سکول تو ٹھیک رہا مگر کافی سکول جو ایسے وہ تباہ ہو گئے تو کیا وہ جو بچے ہیں وہ آپ کے سکول یا ان کے سکولوں میں آئیں گے کہاں جائیں گے وہ بچارے بچے جو حکومت کو میں یہاں سے کافی زیادہ اس کی کار کر دے گی میں سکون بھی ہے یعنی پچھلے تاریخ کو جب انہوں نے اعلان کیا کہ یکم اگسی سکول کلیں گے اور جن سکولوں کو اڑایا گیا ہے پارشلی یا فولی ڈیمیج ہو گئے ہیں ان میں ہم ٹینٹ لگائیں گے تو ابھی دو تین سکولوں کا مجھے پتا ہے کل میں نے ویزٹ بھی کہتے ہیں یہ چار باخ کا سکول ہے یا کمبر کا سکول ہے ابھی تک میں نے کوئی ٹینٹ وینٹ اس میں نہیں دیکھا ہے بلکہ اس میں ابھی تک پڑھائی شروع بھی نہیں ہوئی ہے تو میرے خیال میں ابھی حکومت کو اور ہماری جو آن فورسز ہیں ان کو بھی اس میں بنیادی کردار ادا کرنا پڑے گا جہاں ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کے ماں باپ بھی نہیں ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک شخص ہیں جو یتیم خانہ چلاتے ہیں آئیے پوچھتے ہیں کہ سواد کے یتیموں کا کیا ہوا جب یہاں پہ تالیبان نے قبضہ کیا جی کیا حال ہے بچوں کا یتیم بچوں کا اپریشن سے پہلے جب اپریشن شروع ہوا ہے تو یہاں بھی ہمارا ادانتہ اخپلکور جو اب بھی بھی ہے کابی بچے اس میں پڑ رہے تھے اور اس میں ایسی بچے ہیں جو پچھلے دو سالوں کے اپریشن کی دوران یتیم ہو گئے تھے تو ان کو ہم نے شفٹ کیا پشاور کچھ بچے پیدل گئے بڑھ خیلہ تک گئے پچاس آٹھ کلومیٹر اور وہاں پہ ہم نے ستر دن گزارے وہاں پشاور میں اور اب واپس آگئے ہیں اور ہمارا یہ تارگٹ ہے انشاءاللہ دوستوں کے ذریعے اور مختلف داروں کے ذریعے جو سبسرات کے دوسری ظلوں میں بھی یتیم بچوں کی دارے ہیں انشاءاللہ ہم سروے کر رہے ہیں اور ہمارا تارگٹ یہ ہے کہ سواد میں کوئی بچہ یتیم بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہے ٹھیک ہے بہت اچھا انہوں نے عظم کیا ہے کہ کوئی بھی یتیم بچہ سواد کا تعلیم کے بغیر نہ رہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ نڈر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہی لوگ سواد کو لے کے آگے چل رہے ہیں چلتے ایک بریک کی طرف اور پھر حاضر ہوں گے منگورا سواد سے ویلکم بیک میں ہوں منیز جہانگیر اور ہم اس وقت منگورا سواد میں ہیں بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ یہاں کے سکول کی بچیوں کے اوپر کیا گزری جب طالبان نے اس ایریا میں قبضہ جمع لیا مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طالبان کا پسندیدہ نشانہ عورتیں ہی بنی اگر آپ کیمرہ دورائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کے بازاروں میں کہیں بھی آپ کو عورتیں نظر نہیں آ رہی ہوں گی اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عورتیں یہاں پہ سہمی ہوئی ہیں ہمارے لاکھ بلانے کے باوجود عورتیں اس شوہ کے اندر نہیں آئیں اس لیے چونکہ وہ ایک ایسے عرصے سے گزری ہیں ایسے طویل عرصے اور مشکل وقت سے گزری ہیں جب ان کو پوری طریقے سے بند کر دیا گیا تھا سوات میں کیا پہلے کبھی ہوتا تھا شہزاد عالم ادر ہمارے اے آر وائے کے کارسپونڈنٹ ہیں کیا سوات میں عورتیں تو میں نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ کھلی پھرتی تھی آرام سے پھرتی تھی کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی جی منیزہ جب سوات میں شدت پسندی کے جو چنگاری تھی وہ آگ بن گئی اور اس کے شولے پورے زلے میں پھیل گئے تو شدت پسندوں نے سب سے پہلے خواتین اور جو معصوم ہوا کی بیٹیا ہے اس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور سوات میں ان کے سکولوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا اس کے بعد شدت پسندوں کی جانب سے پندرہ جنوری کو سوات میں لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی آئیت کر دی گئی سوات میں خواتین کے بازاروں میں خواتین کے داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی اور انہی بازاروں میں شدت پسند گھومہ پیرا کرتے تھے اور جب خواتین کو دیکھتے تو ان کے ساتھ ان کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے لیکن اب جبکہ سیکورٹی پورسز نے اس علاقے کو کانٹور کر لیا ہے تو دیکھا جا رہا ہے کہ منگورہ شہر کی جو بڑی خواتین شاپنگ سینٹر ہے وہاں پر بڑی تعداد میں خواتین اس وقت موجود ہے